ممشکار میں ڈاکٹر ستیش شرما ڈی اے چمیس ہماری چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم مائگرین کے بارے میں بات کر رہے ہیں مائگرین یعنی کہ آدھا سی سی کا سر درد جو کسی بھی طرف ہو سکتا ہے رائٹ سائیڈ بھی ہو سکتا ہے لیفٹ سائیڈ بھی ہو سکتا ہے اور درد کئی بار اتنا تیز ہوتا ہے کہ جی گھبرانے لگتا ہے الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں چکرانے لگتے ہیں کئی بار تو شور برداشت نہیں ہوتا روشنی برداشت نہیں ہوتی بہت زیادہ گھبرانہ ہوتی ہے تو مائگرین کی پرابلم جو ہے بہت زیادہ مانصف تناہ رکھنے کی وجہ سے ہوتی ہے بہت زیادہ ٹینشن میں رہنے کے قارن اب ٹینشن چاہے گھرل ہو جاب کا ہو یا کسی بزنس کا ہو کسی بھی طرح کا ٹینشن ہو جس کی وجہ سے اکثر مائگرین کی پرابلم ہو جاتی ہے کیونکہ آج کل کی جو بھاگ دار بھری ویس جندگی ہے جس میں نہ تو ہمارا سونے کا کوئی سمائے فکس ہے اور نہ ہی اٹھنے کا کوئی سمائے فکس ہے اور نہ ہی ہم مطلب کوئی اپنا یوگا، میڈیٹیشن وغیرہ کر پاتے ہیں یا گھومنے جانا بھی نہیں ہو پاتا تو بیزی شیڈیول کی وجہ سے مائگرین کی پرابلم بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے بہت زیادہ نشہ کرنے کے قارن نسوں میں کمجوری آ جاتی ہے جماک کی جو نسیں ہوتی ہیں ان میں کمجوری آنے کی وجہ سے بھی مائگرین کی پرابلم ہوتی ہے تو مائگرین کی روگیوں کو سب سے پہلے تو اپنا جو سونے کا اور اٹھنے کا جو ٹائم ٹیبل ہے اس کو سیٹ کرنا چاہیے سمائے پر سونا سمائے پر اٹھنا تھوڑے دیر میڈیٹیشن کرنا یوگا کرنا یا پھر مارننگ واق کے لئے گھومنے جانا یہ بہت فائدے مند رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مضب تھوڑا سا اپنا کھانے پینے کا دھیان رکھیں سمائے پر کھانا کیونکہ اس سمائے پر نہ کھانا بھی مائگرین کا کارن بن سکتا ہے اس لئے اس سمائے پر کھانا اور پوسٹک بوجھن لینا ہری سبزیوں کا جاگہ سے جاگہ سیون کرنا تھنڈی اور کھٹی چیزیں بلکل نہ استعمال کریں اور کسی بھی طرح کا نشاہ چاہے وہ سیگریٹ کا ہو شراب کا ہو یا کافی کا ہو جو یہ مائگرین کے لئے بہت جاگہ نقصان دے ہوتا ہے تو اگر نارملی آپ چائے بناتے ہیں اس کے اندر تلسی کا پتہ اور ادرب ڈال کر چائے پی جائے تو اس سے بھی مائگرین میں کافی راحت ملتی ہے گائیں کا گھی اگر مل جائے تو اس سے صرف پر مالش کرنے سے یا پھر ناک میں دو دو بون ڈالنے سے مائگرین کی پرابلم میں کافی آرام ملتا ہے اگر اس کے بعد بھی کسی کو پرابلم ہو رہی ہے تو میں ہومیپیتک کی ایک بہت اچھی دبا بتا رہا ہوں دبا کا نام ہے پور ہیڈ پلس بی سی ٹولو یہ ٹیکٹس انڈیا کا گورنمنٹ اپروپ فارملیشن ہے اور امامی گروپ کے ہومیپیتک وینچرز وارہ منیفیکچنگ دبا ہے دبا کومبو پیک میں رہتی ہے اس میں دو طرح کا دبا ہوتا ہے پینے کے لیے پور ہیڈ ڈروپس جس کی بیس بیس بون دبا کی ایک کپ پانی کے اندر ملا کر دن میں چار بار پینا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بائیوکیمک نمبر بارہ کی ٹیبلٹ ہوتی ہے جو چار چار گولی دن میں تین بار چوچنی ہوتی ہے دبا کو بیماری کے آدھار پر کم سے کم دو تین مہینہ جوڑ لینا چاہیے دبا کے ساتھ خشکو والے چیزیں نہیں لینی ہے جیسے کچھا پیاز، کچھا لائسن، الائچی، سانف، ہین، کافی یا بہت زیادہ تھنڈا اور کھٹا نال ہے از ایک جانکاری کے لیے کانٹیک نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں 828574200 اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب جوڑ کریں موسیقی